ادیہ سے متعلق اہم ترین قانون سازی کامیشن قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا چھے نکاتی ایجنڈا جاری آئینی تربیم قبل سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر پیش کیے جانے کا امکان حکومت کا ایوان میں دو تہائی اکثریت کا دعویٰ اتحادی ارکان کو اسلامباد میں موجود رہنے کی ہدایت مولانا فضل رحمان سے حمایت کے لیے دوبارہ رابطے کا فیصلہ پالیمانی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا سینٹ کا اجلاس بھی آج شام چار بجے طلب ویرسر اکیل کا کہنا ہے قانون سازی ہمارا حق ہے آئینی ترمیم آج جہ اتوار کو ایوان میں پیش ہوگی نمبرز پورے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی بل لے ہوتا ہے یہ لیجسلیشن ہوتی ہے ہمارا پراؤگٹیو ہے شایے وہ کل ہو یا پرسوں ہو وہ لے ہونے دیں اور اگر نمبرز پورے نہیں ہیں تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سرکاری ملاسمین کی ریٹائمنٹ کی عمر ساٹھ سے بڑھا کر اٹھ سٹھ برس کرنے کی تجویز مجلوزہ آئینی ترمیم کی منظوری سے آلہ عدلیہ کے ججز کی ریٹائمنٹ کیلئے عمر کی حد بھی بڑھ جائے گی چیف جسس قاضی فائز عیسہ مزید تین سال عہدے پر رہ سکیں گے حاضر سیویس چیف جسس کے صیفے پر سینئورٹی کے تحت نیا جج بھی تین سال کیلئے تائنات ہوگا سیویل سارونٹس کی نئی تقراریوں پر چھ سال تک پابندی ہوگی نائنٹین امینمنٹ ہے ہمارے سر پر نئے ہمارے اٹھاروی ترمیم پر بندوق رکھے وہ زبردستی ترمیم پاس کروایا گیا اب جوڈیشری کا اپوائٹمنٹ کا پروسیس جو پناہ ہے اس پروسیس میں بہتری کے لیے تردلی لانا ضروری ہے انیسوی ترمیم ہماری حکومت کے سر پر بندوق رکھ کر پاس کرائے گئی کوئی بھی ترمیم اتفاق رائے سے ہی ہو سکتی ہے ججز کی تقراریوں کے طریقہ کار میں بہتری کی گنجائش موجود عدیہ کو طاقتور بنانا ہوگا براول بھٹو کی گفتگو کہا ملک کا نظام چل نہیں رہا کوئی ادارہ درست کام نہیں کر رہا سیاست پوٹ پوٹ اور عوام مایوسی کا شکار ہیں امن و امان کے حوالے سے بھی خطرناک خبریں آ رہی ہیں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اور قیام امن کے ایشو پر بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے کوئی نیام عیسیٰ کے جمہوریت چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں چیف جاسٹس قاضی فائز عیسیٰ توسی نہ لے کر مثال قائم کریں آئینی ترمیم فرد واحد کیلئے لائی جا رہی ہیں کسی کو کچھ پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے بارستر گوھر اور دیگر پیچائی راہنماوں کی گفتگو اسد قیصر نے کہا حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لئے بدترین آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے ترمیم کا مسابدہ حکومتی اتحادیوں سے بھی چھپایا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو متنازع ایکسپوسٹ بھاری پڑ گئی حکومت اور اداروں کے خلاف بغابت پر اکسانے کا مقدمہ درج ایف آئی اے کی اچھار اپنے ٹیم تحقیقات کے لئے اڈیالہ جل گئی بانی پی ٹی آئی نے وقلا کی مشابرت کے بغیر شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا ٹیم آج پھر پوچھ گش کریے جائے گی جریشل کمیشن کا غیر معمولی اجلاس گزشتہ میٹنگ میں آئینی ترمیم کا بتایا گیا تھا اس سے آگاہ کیا جو ہے جسٹس منی بختر کا استفسار جریشل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا اختیار نہیں ہے ٹانی جنرل کا جواب جسٹس منی بختر کی کاروائی موقع کرنے کی تجویز نہ مانے جانے پر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے چیز جسٹس کے زیرے صدارت اجلاس میں رول سرامیم کے مجوزہ ڈرافت میں کچھ تبدیلیوں پر اتفاق نیا ڈرافت آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا اعلامی اجواری شبانہ روز محنت کی ہمارے جو چیف امامی سٹاف ہیں انہوں نے اپنی ایفرٹس کی دپٹی پرائیم ایسٹر ہیں ان کی بڑی ایفرٹ ہے کب تک ہم کرز امامی ترہیں گے کب تک رول اوورز کرتے رہیں گے زندگی اس طرح نہیں گزرے گی قطن نہیں گزرے گی زبانی کلامی کہ جہاں ہم پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں قیامت آجائے گی نہیں کھڑے ہوں گے آئیم ایف کا نیا پروگرام آرمی چیف جنرل آسمونیر اور اسحاق ڈھار کی مسلسل کوششوں کا سمر ہے چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کیا اللہ کرے یہ آخری پیکٹ ثابت ہو وزیراعظم کی ینگ پارلیمنٹیرین سے گفتگو کہا ٹیکس غبن روکنا انتہائی نہ گزیر ہے تاجروں کو بھی حصہ ڈالنا ہوگا شباز شریف نے شرح سود میں کمی سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کے لیے رلیف قرار دے دیا عظیم قربانیہ دے کر حاصل کیا گیا امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے گھڑ جوڑ کو شکست دیں گے خیب پختون خواہ میں پولیس کی مدد بھی جاری رکھیں گے آرمی چیف کا دوٹو گیلان سپے سالار کا اور اگزائی کا دورہ افسروں اور جوانوں کے ساتھ گفتگو کہا شہدہ کی قربانیہ انتہائی لگن اور جذبے کے ساتھ لڑنے کا عظم مضبوط کرتی ہیں جنرل سید آسم منیر کا سیکیورجی فورسز کی حمایت پر مقامی آبادی کو خراج تحسین جوانوں کے بلند حوصلے اور خطرات سے موصل انداز میں نمٹنے کی تیاریوں کی تعریف یادگار شہدہ پر بھی حاضری پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار ارکان اسمبلی کا جسمانی ریمانٹ کل ادم اسلامباد ہائی کورٹ نے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوانے کا حکم دے دیا پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے ممبران کو اندر خوش کر گرفتار کیا گیا کر کیا رہے ہیں کسی ادارے کا بقار باقی نہیں رہنے دینا عدالت کے ریمارکس قرار دیا جس نے بھی ایف آئی آر لکھی اچھی کامیڈی لکھی کہانی مزدار ہے فلم بن سکتی ہے یہ اسلامباد پولیس ہے یا رزیہ جو گھنٹوں میں پھنس گئی پارلیمنٹ لوجرز کو سب جیل قرار دیے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان کے منتقلی فیصلہ نائب وزیراعظم اصحادگار کے چیمبر میں ہنگامی شلاس میں کیا گیا تھا پرڈکشن آرڈر روان سیشن کے اختتام تک کار آمد رہیں گے آج اسی ادارے کے خلاف بھولتے ہیں کل ان کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے اگر ماضی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ مادرہ اس پر کریں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں گنڈاپور دو نمبر آدمی ہے نہ اس پر ٹرسٹ کریں علی امین گنڈاپور نے ساری رات معافیہ مانگی ہم سوال نہیں کرتے پی ٹی آئی خود ہی پوچھ لے وہ کیا کرتے رہے ہیں خواج آصف نے وزیر اللہ خیبر پختونخواہ کو دو نمبر قرار دے دیا پی ٹی آئی کو بھروسہ نہ کرنے کا مشورہ کہا کل تک اداروں کی گود میں بیٹھنے والے آج انہی کے خلاف بولتے ہیں اگر یہ ماضی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے معذرت کریں وزیر دفاع بورڈر کی حفاظت کرتے تو علی امین کو افغانستان سے بات کی ضرورت نہ پڑتی بیرل سے سیف کا رد عمل وفاقی حکومت بگڑتی صورتحال کی برا حراست ذمہ دار قرار لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے نوجوان رکشہ ڈرائیور جنبہاک ڈالفن پولس میں کار سوا لڑکے اور لڑکی کو حراست ملے لیا لاہور کے علاقے باغبان پورا میں تشدد سے آٹھ سالہ بچی جانبہاک ہو گئی سوتیلی ماں کے تشدد سے بچی کی حالت غیر ہوئی پولس نے باپ اور سوتیلی ماں کو گرفتار کر دیا چار صدا کے علاقے ترنگزئی میں مکان کی چھت گر گئی ملویت علی دبکر پانچ افراد جانبہاک میاں بیوی اور تین کم عمر بچے شامل لاشیں نکال لی گئی کراچی میں برنس روڈ فوڈ سٹریٹ پر ریسٹرانٹ کے خستہ حال چھجے کا ایک حصہ گر گیا تین افراد زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا برطانوی وزیراعظم کیر سٹومر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات روس کے خلاب جنگ میں تعاون بڑھانے اور غزہ میں سیز فائر پر تباہ دے خیال جو بائڈن نے کہا روسی صدر ولادمیر پیوٹن یوکرین میں جنگ نہیں جیت سکتے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں روچ پر گلی محلے سجگے مساجد اور امارات پر چراغا وزا درود و سلام سے موتر کراچی میں کھاردر کی تاریخی شاگلہ سٹریٹ میں سجاوٹ قابل دید ملتان میں بھی مساجد کو خوبصورتی سے سجا دی گیا ٹیم میں ایجن چیمپنز ٹوفی کا ملہ پاکستان آج روایتی حریب بھارت کے مددے مقابل ہوگا ٹورنمنٹ میں دونوں ٹیمز ناقابل شکست قومی ٹیم بھارت کو دوہزار سولہ کے بعد سے شکست نہیں دے سکی انگلینڈ نے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں آسٹریلیا کو تین وکٹوں سے شکست دے دی ایک سو چرانویں رنس کھادہ فونس میں اوور میں حاصل کر لیا لیم لونگ سٹون نے ستاسی اور جھیک اپنے اچھوالس ٹرنس بنائے تین میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر رہی موسیقی